الحمد للہ و بالعالمین ساری نعمتوں پر اللہ کا سکر علا کرنا چاہیے ویسے ہی اولاد کی نعمت میں بھی اللہ کا سکر علا کرنا چاہیے پہلے بات دوسری بات قریہ نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہیں امانت ہیں تو ان کو اللہ کی تعالیمات قرآن مجید کی روشنی میں سکھانا چاہیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علامہ معدیث سریف کی روشنی میں سکھانا چاہیے اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر نبیوں کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانتا اللہ رب العالمین سے اللہ سے دعا کیا رب حبلی بنفس صالحی اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما اگر کوئی اولاد مانتا ہے تو نیک اولاد ماننا چاہے صرف اولاد نہیں ایسے ذکریہ علیہ السلام نے دعا کیا تو فرمایا رب حبلی بن لدن کا دفریتا طیبہ اللہ سنگل فرآ میرے رب مجھے عطا فرما بہت طیب اولاد طیب ذریت یعنی اچھی اولاد اچھی اولاد مانا ذکریہ علیہ السلام تو اگر کوئی اولاد اللہ سے مانتا ہے تو اچھی اولاد مانن چاہے ایسے ہی اگر کسی قواس اولاد ہے تو اس کو دیندار بننے کے لئے کوشش کرنے چاہیے دیندار بنانے کے لئے کوشش کرنے چاہیے اور اللہ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ اولاد کو نیک و صالح بنائے جیسے اقرآن مجید نے دعا ہے ایمان والوں کی ایمان والے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں اولاد کے دعا ہے اور ایسے ہی ایبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے انہوں نے دعا کی میں میرے رب مجھے بچا اور میری آن اولاد کو بھی بچا اصنام کی عبادت سے یعنی کفر سے بچا شرق سے بچا اور براہ گمراہی سے بچا تو ہر مسلمان کو چاہیے جاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو اپنی اولاد کے لئے دعا کرے کہ اللہ ہر قسم کے گمراہی سے ہمیں بھی بچائے ہمارے اولاد کو بچائے ایسے ہی ایک اور دعا ہے پرانے مجید کے اندر جس میں ایمان والوں کی دعا ہے کہ وہ دعا کرنی چاہیے ہر ایمان والے کو ربی اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی انعمت علی وعلا والدی اعمل صالح یہ دعا ہر مسلمان کو کرنی چاہیے اور اپنی امت اس میں بہت ساری چیزیں ہم اللہ سے مانتے ہیں ایک چیز یہ مانتے ہیں میری درریت کو میری آل اولاد کو صالح بنا یہ کھانا ہے تو ایک بنانے کے لئے کوشش کرنی چاہیے قرآن کی تعلیماتوں کو سکھانے چاہیے اور اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں جو اچھائیاں بیان کی ہیں اس کے عوشری میں بچوں کو اچھے راستے پر پارنا چاہیے اور ساتھ بچے اچھے راستے پر چلے اس میں یہ دعا ہی بھی کرنی چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شریقہ رہا ہے اسی بدینے میں اسی مسجد نبی میں کہ وہ بچوں کو اچھے اچھی باتیں سکھاتے تھے مثلا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زادب آئی بڑی لمبی دعا ہے لمبی حدیث ہے وہ اس میں ایک چیز سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا غلام اے بچے اللہ سألتا فسأل اللہ جب کچھ مانگو تو اللہ سکھا ویدہ استعان تخست عقب اللہ اس میں مدد طلب کرو تو اللہ سکھایا کیا ہے عقیدت وعید عقیدت وعید سکھایا بچوں کو خود بھی تروید کے راستے پر چکھنا ہے شرک سے بچنا ہے بچوں کو بھی تروید کا راستہ بتانا ہے اور شرک سے بچانا ہے ایسی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بچوں کو سکھایا خانے کی وقت کہا یا غلام اے بچے بسم اللہ قلب ما یلیک اور تمہارے سامنے اس کو کھاؤ zwei سین بے اللہ قلب یمین اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم nadie سکھانا ہے بسم اللہ کیسا قلب اے بچے کھاؤ س��Genہран ہیں جو سامنے اب اس کو کھاؤ تو بچوں کو بچوں کو بچپن سے ہی ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو اچھی چیز سکھائیں اور اللہ اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے جوڑیں اللہ علیہ وسلم حدیثوں سے جوڑیں اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں